دوستو بدنصیب کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعید کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا ہے کیونکہ آج سعید سے اس کا سب کچھ چھن چکا ہے سعید خود تو دلاور کے قتل کے کیس میں سلاکھوں کے پیچھے ہے سعید کی ماں اور دعا بھی گھر چھوڑ چکی ہیں جبکہ اس کے بیٹے شانی اور سلح کی زندگی بھی برباد ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے ٹک ٹاک کی وجہ سے سکول چھوڑ دیا تھا اور وہاں دعا اور دادو کو بھی ساری صورتحال کا علم ہو جائے گا کہ فرمان کی بھی ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی ہے اور سعید بھی قتل کے کیس میں جیل میں ہے اور دعا اور دادو بھی محروز کی والدہ کے گھر ہی آ جاتی ہیں جبکہ دوسری طرف جب محروز کی بیوی نے اسمت کو بہت سی باتیں سنائی ہیں تب سے اسمت اور شہزاد بہت پریشان رہتے ہیں اسمت محروز کو پیسے دیتے ہوئے کہتی ہے کہ پلیز آپ ہم پر ایک احسان اور کر دیں ہمیں ایک گھر دلوا دیں تاکہ ہم وہاں شیفٹ ہو سکیں تو دوستو یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ پانے والی اپسوڈز میں